اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وائس کلپ لے لیے ہیں وہ یہ نیم رافضی کے جو سیدنا معاویر رضی اللہ وانو کو نعوذ باللہ فاسق فاجر قرار دینا چاہتا ہے اور وہ کلپس اس نے ایک دو کلپس چوز کر لیے ہیں شیخ صاحب کے اور آگے پیچھے اپنے کلپس لگا کے کافی سارے اور اس کو وائرل کر دیا ہے اور کہا کہ یہ شکست ہو گئی وہ بھئی کونسی شکست ہو گئی اس طرح تو کوئی آپ کا کلپ لگا کر ہم دس بارہ کلپس اپنے لگا دے اور کہیں جواب نہیں آیا وہ کہتے ہیں جی حدیث حو اب کا جواب نہیں آیا وہ تو امام علی بن مدینی دے چکے ہیں جواب ہم نے کیا دینا ہے کہتے ہیں جی سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ روتی رہی بعد میں سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے کی وجہ سے بھئی جھوٹ بولتے ہو کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے سی بخاری میں ہے رونے کا واقعہ وہ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اختلاف جو ان کا ہوا تھا اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس سے بات نہیں کروں گے اس پر وہ روتی تھی اسی طرح وہ کہتے ہیں جی اور باتیں اس طرح کی بنارے فلان باد کا جواب نہیں دیا فلان باد کا جواب نہیں دیا بھئی آپ جب آپ آمنے سامنے بات کریں گے تو کوئی سوال جو آپ ہوں گے نا آپ کے وہ باب عساق رافضی صاحب کے بیٹے جعفر عساق صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ بات تیہ کر کے اس کے بقیدہ ریکارز بھی موجود ہے جس میں ہم نے ان کے وائس کلیپس وغیرہ ثبوت کے طور پر لگائے ہوئے ہیں کہ مانا انہوں نے کہ میں دفاع کرنے کے لئے اپنے ابباجی کا تیار ہوں میں ساری باتوں کو ڈیفرینڈ کروں گا اور بتاؤں گا ان کی جو باتیں جھوٹ ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں ان کو سچ ثابت کروں گا لیکن بعد میں مکر گئے وہ جعفر عساق جالوی رافضی صاحب اسی طرح باب عساق رافضی صاحب کا وہ خلیفہ کاشف نامی موجود ہے اس نے ایک دن فیس بک پر چیلنج کیا اوپن اور کہا کہ باب عساق صاحب کا جو علمی ورسہ میرے پاس موجود ہے میں چیلنج کرتا ہوں کوئی میرے ساتھ آئے بات کرے تو ہم نے کہا لاؤنا باب عساق رافضی صاحب نے کہا تھا کہ مہدودی صاحب کی خلافت و ملوکیت میں جتنی جھوٹی رویتیں میں نے ان کی جگہ بخاری مسلم کی حدیثیں لکھتی ہیں تو میں نے کہا لائے نا وہ جو مہدودی صاحب کا مقدمہ جھوٹ والا وہ کیسے انہوں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے لیاو نا ہمارے سامنے لائیں وہ بھی ایسے بھاگ گیا جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں بلکل دوبارہ وہ سامنے ہی نہیں آیا بندہ کاشف حالانکہ موجود ہے ابھی فیصلہ بات میں ہمارے ساتھ بات کر لے سامنے بیٹھ کر کیوں نہیں کرتے اسی طرح تیسرا بندہ جو باب عساق جالوی کا جو ہے وہ یہ علی مرزا انجینئر صاحب ہیں وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں ہم سے فرار ہیں تو بھائی کس مناظرے کی بات کرتے ہو اور کس شکست فاس کی بات کرتے ہو آؤ نا ان تینوں میں سے کسی کو لے آؤ ہم کہتے ہیں جعفر عساق صاحب باب عساق جالوی رافزی صاحب کے جانشین ہیں بیٹے بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ بات کر لیں اور اسی طرح کاشف صاحب جو خلیفہ ہونے کے دعوے دار ہیں انہوں نے اپنا ایک تھڑا الگ بنایا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بات کر لیں ان کی علمیت کا بھی پول کھول نہیں کہ جہالت ہی جہالت نیری بھری ہوئی ہے اسی طرح یہ جہلمی صاحب ان میں سے تو کوئی عربی بارت بھی نہیں پڑھ سکتا بچارہ یہ دور کی بات ہے کہ بات کرنا ترجمہ ایک آیت کا نہیں کر سکتے یہ سارے جاہل کٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شکست دے رہے ہیں سبحان اللہ تو ہم ان کو بقاعدہ یہ دعوت دیتے ہیں اور اس کو آپ چیلنج کہہ لیں ٹیبل ٹاک کی دعوت کہہ لیں ہم ان کو دعوت اصلاح کہہ لیں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ لفظ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم ان کو دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آمنے سامنے بیٹھنے کی جورت نہیں ہے چلیں دور بیٹھ جائیں آن لائن ہم سے کے سامنے اب تو لائیو باتچیت کے لیے بھی بہت سارے ٹولز موجود ہیں تو ہم لائیو بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں آپ اپنے گھر بیٹھے رہیں اپنی لائبریری میں بیٹھیں ہم اپنے گھر بیٹھیں اپنی لائبریری میں بیٹھیں اور بات کر لیں انشاءاللہ بقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ لوگوں کو پتا چل جائے بھی کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو یہ ہوتا ہے مناظرہ اور یہ ہوتی ہے شکست تب پتا چلے گا نا اب آپ کا ایک وائس کلپ میں کہیں سے لے لوں اور اپنے دو چار وہاں سے لگا لوں یا ایک گروپ میں اگر ڈسکشن ہوئی بھی ہے تو وہاں سے میں ایک دو کلپ آپ کے لگا دوں اور باقی پانچ ساتھ اپنے لگا لوں اپنی مرضی کے تو یہ کونسی شکست صفحات ہوتی ہے تو یہ تو خامخواہ یہ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے نا بے بس ہو جاتا ہے پھر اس طرح کی بیچارہ وہ بھونگیاں مارتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کو یا سننے والوں کو طفل تسلیہیں دے سکوں بھئی اس آگ جالیوی صاحب کو ہمارے شیخ امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لیبریری میں جا کر قدموں میں بٹھایا ہوا ہے خود انہوں نے کہا بیٹھ جو وہ نیچے بیٹھ گیا اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری توہین کر دیا اب انہوں نے مجھے میٹھے نیچے کیوں بٹھایا تو شیخ صاحب نے فرمایا آپ خود ہی بیٹھیں آپ نام بیٹھتے میں نے تو کہا تھا نیچے بیٹھو اور آپ بیٹھ گئے ہو تو یہ اس کی حالت تھی وہ بیچارہ تو اس کو بولنا ہی نہیں آیا شیخ صاحب کے سامنے یہ بات اور پھر علماء العدیس نے جب اس کو دعوت دی بابے صاحب جہاروی رافضی صاحب کو تو بابا جو ہے نا وہ مکر گیا بات چیت کرنے سے اس نے بات چیت کرنے سے انکار کر دی یہ تو حقیقت ان کی تھی تو ہم الحمدللہ بھی تیار ہیں ان تینوں میں سے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہیں اور ایسی بات بھی نہیں یہ کہیں کہ علمی لیول علمی لیول تو ان جاہلوں کا کوئی نہیں ہے ہم تو الحمدللہ پڑے لکھی ہیں مدارس سے بھی ہم نے پڑا ہے عربی زبان پہ بھی الحمدللہ ہمیں گریفت ہے اچھی خاصی پی ایش ڈی ہم نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامی سٹیڈیز میں کر رکھی ہے اب وہ اور ان کو کیا بہانہ چاہیے اور کوئی بہانہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تو بات کریں نہ آئیں ہم تو دعوت دے رہے ہیں ہمارا لیول نہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ان تینوں کے لیے ہم اپنے لیول سے بھی نیچے آ سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی سارا کچھ سامنے آ جانا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ اپنا جو ہے نا وہ فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی باتیں جو چھوڑتے رہتے ہیں کبھی کبھی وہ علی الحسن نقوی ہے وہ اس طرح کہتے ہیں فلان سے بات کرو فلان بھی آؤ نہ بات کرو تم وعدے کر کے مکر جاتے ہو جھوٹ بولتے ہو پھر اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے رہتے ہو تو ہم تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان تینوں میں سے کوئی بھی جب چاہے ہمارے ساتھ بات کر لے ورنہ اس طرح کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سیدہ مصر بن مخرمہ رضی اللہ تعالی ہر نواز کے بعد سیدہ معاوی رضی اللہ تعالی کیلئے دعا کرتے تھے تاریخ بغداد کے اندر ثابت ہے سیابی رسول ہے جلیل قدر ہے سیدہ معاویہ کے بارے یہ جو سیدہ علی رضی اللہ تعالی کہ مطلق یہ جو امام حاکم کا قول ہے قطعی طور پر ثابت نہیں ہے یہ تو اس حاق جو یہودی تھا کافر وہ کہا کرتا تھا کہا جب وہ شامیوں نے پڑھائے حالانکہ بخاری میں جو روایت ہے اس کے سارے کے سارے راوی مدنی ہیں تو راوی مدنی ہے اور الفاظ شامیوں نے بڑھا دیئے کسی کے عقل پر ماتم کرنا چاہیے نا کیسی جھوٹی بات کر رہے ہیں اس حاق میں راویر امام اللہ کے قول کی سنت کا کوئی سے ہی ثابت ہونا کر دے جھوٹا قول ہے ثابت ہی نہیں ہے اس کا مطلع بطور خاص یعنی نام لے کر جس میں صحابہ جس طرح نام فضیلت بیان دے ایسے معاویہ پھر کہتا ہوں کہ معاویہ حق پر رہے ہیں معاویہ اگر حق پر نہ ہو تو اللہ ایک مہینے کے اندر اندر مجھے تباہ و برباد اسوا کر دے اسلام علیکم و رفت اللہ حب رکھا جو تو یہ بائیس وائسز میرے ساتھ ٹیک کر کے اس میں کیے ہم نے پوری نامی بردے اور بھی بندوں کے ساتھ وائسز ٹیک کر کے کیے اور گروپوں میں بھی کرتا رہا ہے تی چاہ دن تک ہفتے تک آتا رہا ہے لیکن یہ میرے ساتھ اس کو مرازہ بھی کیا میں نے گروپ لاؤک کر دیا تھا اس کو ایڈبن بھی بنا دیا تھا ابھی بھی وہ میں نے ایڈبن ہی تھی اس کو ہرائے نہیں تھا تین گروپوں میں ایڈبن ہے یہ دیکھیں وائسز چل رہی ہیں مجھے ایڈب اس نے اس کے اندر معاویہ کا ذکر میں چھوٹوں پر لانت بھیجتا ہوں اللہ کی لانت ہو جس نے اس کی ایک وائس بھی سکپ کیا میں نے ساری اس کی بائیس کی بائیس وائسز گئی اور یہ خود چھوڑ کے بھاگ گیا یہ دیکھیں گے یہ وائس چین ہوگی میں نے اپنی وائسز صرف سائیڈ پر کردی ہوگی میری وائسز زیادہ تھا اس کی اس کی طرح بھی بھی یہ ذکر و معاویہ اس نے بیان فضیلت نہیں بیان وہ جائل تھا بات یہ ہے کہ جو ابو بکر عمر کو برا بلا کہے یا معاویہ کو برا بلا کہے وہ رافسی ہوتا ہے جو صحابہ پر تبرہ کرے ان پر تان کرے وہ برا رافسی ہے بس بات اتنی سی ہے سب جھوٹ موٹ اور ایسی اڑتی اڑتی روافظ کی شیعہ کی گھڑی بھی بات ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہاں معاویہ سے محبت ہے نمان ہے یہ دیکھنے جی یہ وائسز یہ اس کا نام میں نے خیف بھی نہیں کیا بھی یہ غلام مصطفیٰ زہیر یہ دیکھنے مانپوری یہ کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ اس کا نمبر نہیں ہے کیا یہ اس کا پی ایم ہے اور اس کے پی ایم میں بھی یہ میں نے اختیاط کے طور پر ساری وائسز سیف کر رکھی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے پی ایم میں ساری وائسز یہ میں نے ساری سیف کی اس کے پی ایم میں وائسز ٹھیک ہے اور ان لوگوں نے یہ جو ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگا رکھے ہیں نا جی یہ کہتے ہیں جی یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے جی یہ دیکھیں یہ پی ایم میں ساری وائسز اور یہ یہاں سے میں دیکھیں واپس جاؤں گا گروپ کے اندر آگیا دیکھ لیا جی آپ نے اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لانت بھیجے خدا کی کروڑوں لانتیں یہ بیزت ہو کر ہمارے گروپوں سے بھاگا ہوا ہے بھگوڑا اب بھی بھی آ جائے ہم تو منتظر ہیں پہلے بھی تو آیا تین گروپوں میں رہا اب بھی آئے اپنے نور پوری کو بھی لے آئے لڑو چارجر کو خود بھی آ جائے جس مرضی موضوع پر بات کر لیں عربی میں بات کرنی ہے عربی میں کرنی ہے انگلیش میں کرنی ہے انگلیش میں کرنی ہے پنجابی میں اردو میں سپینش میں نیدرلینڈز میں پورچگیز میں جس لینگویج میں یہ کرنا چاہے انہوں نے تو اس لینگویجز کو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا عربی میں کرنی ہے تال تکلمایا بالعربی لغت الفسا ونا حاضر یا ابن الکلب